السلام علیکم ویورز یوٹیوب چینل نورس کچن میں خوش آمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی اچھی دال ہے اس کو ہائیوے ریسٹرنٹ دال بھی بولتے ہیں اور اس کو دھابا سٹائل بھی دال بولتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھی بننے والی ہے آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا تو اس میں جو انگریڈینٹس چاہیں گے وہ نو ڈاؤن کرنے سب سے پہلے آدھا کلو دال ہے یہ چنے کی دال ہے اور اس کو بھگو کے پوری دال دکھا تھا اور وائل کا علی ہے اب یہ کنڈیشن میں آ چکی ہے اس کے علاوہ پیاز ہے اور جنجر گارلی کا پیسٹ ہے گرین چلی ہے کرسٹ ہے یہ چھوٹی چھوٹی اس کو کارپلین ہے ٹماٹر ہے یہ مکھن ہے اور یہ دہیں ہے اس کے ہم دو سے تین ٹیبل سپونجر یوز کریں گے اور یہ چکن سٹاک ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے یہ باقی آگے سپائسیز یہ چلی ریڈ چلی کریانڈر پاورڈر ٹرمیرک پاورڈر بلیک پیپر وائل پیپر اور زیرا اور نمک تو ان کے انگریڈینٹس کے جتنے بھی ہیں میرمنٹ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو ابھی بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں ہم نے پیاز فرائی کرنے کے لئے تو سب سے پہلے اس میں جائے گا پیاز پیاز جو اس کو فرائی کریں گے پھر اس کے بعد باقی چیزیں جو اس میں جاتے جائیں گے یہ دیکھیں جی ابھی یہ براؤن ہو چکے ہیں ابھی اس میں جنجر اور گارلی کا پیس جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس کو بھی اچھے طریقے سے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چماتر یہ سالسال خفتہ رہے گا اس میں باقی مسائلیں جو ہیں وہ بھی ایڈ کریں گے اب اس میں گرین چیلی پیس جائے گا بہت بھی مدیدار بننے والی انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر ڈش آپ کو پساند آ جاتی ہے اور چینل کو بھی سبسکرگ کر لیجئے گا ہم اس میں پاکی مسائلیں جو ہیں اس میں پاکی مسائلیں جو ہم وہ ایڈ کریں گے جو پہلے سے آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں میڈیم فلیم رکھیں گے اس کی تا کہ یہ جلے اس میں چکن سٹاک تھوڑا سا شامل کریں گے تا کہ مسالہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بان جائے یہ ابھی اس کی گریوی تیار ہوگی بہت اچھی گریوی تیار ہوگی اس کی اس وقت دے دیکھیں گے آپ نے میڈیم فلیم ہی رکھنا ہے کیونکہ مسالہ جب وہ جلنے نہ پائے کیونکہ جال گیا مسالہ آگا تو پھر تیسٹ وہ والا نہیں آئے گا یہ دیکھیں گے ابھی اس میں دو چمچ جو ہے وہ دہی شامل کریں گے آپ بھی اسی طرح سے اس میں دہی شامل ضرور کیجئے گا کیونکہ اس سے زائقہ جو ہے اس کا بہت اچھا آتا ہے اس سے یہ دیکھیں گے ابھی اس کا زائقہ جو ہے بہت اچھا آئے گا یہ سیکرٹ انگریڈینٹس ہوتا ہے جو دہی ہیں یہ ریسٹرنٹ والے جو ہے دہی اس میں تھوڑا سا نازمی ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پھر باقی چیزیں جو ہے اس میں ڈلتی جاتی ہیں یہ دیکھیں جبھی مسالہ جو ہے یہ ریڈی ہو چکے اب اس میں جو دال ہے جو پہلے سے بوائل ہوئی ہے وہ اس میں شامل کر لیں گے اور بسم اللہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور جو چکن سٹاک ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہی اس میں چلا گئے گا ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست دال ابھی جو بن رہی ہے اس کو تقریباً ابھی دھام کے رکھنا ہے دس منٹ ہلکی آنچ پہ تاکہ یہ تینڈرائز ہو جائے اور اور بھی زیادہ جائے مزے دار بن گئے انشاءاللہ یہ دیکھیں جی دال جو وہ تینڈرائز ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنی ہے اور اس کے اوپر مکھن جو ہے وہ ابھی آپ ڈال لی جیے گا بہت زبردست بنی ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ جلد ہی بہت اچھی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ